بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی مڈلیس سے بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ اسرائیل کے نو منتخب وزیراعظم نتن یاہو نے ایک آفر دی ہے سعودی عربیہ کے شہزاد محمد بن سلمان کو کہ ہم آپ کے ساتھ نورملائیڈیشن کے لیے تیار ہیں وہ شرائط بھی سامنے رکھ دی ہیں کہ آپ کی متین کردہ شرائط جو ہیں وہ ہمیں قبول ہوں گی بس آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا دیجئے اس سے پہلے چھے دسمبر کے روز اسرائیلی اخبارات اور نیشنل میڈیا میں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عربیہ کی ویلنگنس ہے سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نورملائیزیشن کرے اب یہ تمام در خبریں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں جب اسرائیل کے اندر ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آنے والی ہے جو کہ کافی زیادہ سختگیر مانی جاتی ہے یہ لوگ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں زیادہ تر اور ان کے ہاں جو آئیڈیالوجی ہے وہ جیوش سپریمیسی جو ہے جو یہودی ہیں ان کا جو انفلنس ہے ان کا جو اثر اور سوخ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اس پوری سیچویشن کے اندر ایک بار پھر سعودی عربیہ اور اسرائیل کی حوال سے خبریں یقینی طور پر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی انڈیکیشن گزشتہ کافی عرصے سے عرب میڈیا کر رہا ہے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے کہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن ان کا انٹرس اس پورے سیناریو کے اندر کس لیول کا ہے اور اگزیکٹلی جس چیز کو منچن کیا ہے نیتن یاہو نے اس کو لے کر امریکہ کی کیا سٹینڈنگ ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بکری کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کوکلی فنگر ٹپ پہ آپ کو بتاؤں تو امریکہ سالانہ تقریباً ساڑھے تین بلین ڈالر اسرائیل کو امداد دیتا ہے یہ امداد اس لیے دیتا ہے تاکہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی اپنا پبلک والفیر اپنا انفرسٹرکچر بیلڈنگ اور اپنی دیگر چیزوں پر لگا سکے گورننٹ کو بہتر کر سکے اور ایک والفیر سٹیٹ کے طور پر سامنے آئے یہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل کی تخلیق میں اسرائیل کے وجود میں جہاں باقی ورسٹرن ورلڈ سے جتنے بھی یہودی ہیں جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تو اسی طرح سے اس وقت امریکہ اس نے یہ ذمہ داری اپنے کندو پر لے رکھی ہے کہ وہ اس ریاست کو اپنے پاؤں پر پوری طرح سے کھڑے رہنے کے لیے کھڑے رکھنے کے لیے اپنے تمام طرح وسائل جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا لیکن ہم سیچویشن یہ ہے کہ صرف اگر اس سال دوہزار اکیس کی اگر ہم بات کریں جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تو ون بلگن اڈیشنل امداد جو ہے وہ اسرائیل کو دی گئی کہ اسرائیل اپنا آئرن ڈوم سسٹم اپگریڈ کرے آئرن ڈوم سے نیکسٹ لیول کا ڈیفنس سسٹم لے آئے تاکہ جو غزہ بورڈر ہے اور لبران کا فرنٹ ہے اور دیگر جو بورڈر ہیں جہاں سے اسرائیل کو ممکنہ خطرات کا سامنے رہتا ہے اس کو لے کر تحالی کر سکے پھر امریکہ کا ایک بہت اہم ترین معاملہ جو اس وقت اسرائیلی موجودہ اب آنے والے وزریاتم یعنی نیتن یاہو نے آفر کے طور پر سعودی عربیہ کے لیے سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے لیے ہم یہ شرط بھی مان جائیں گے کہ یہ جو ویسٹ بینک مغربی کنارہ جو ہے وہاں پر جو یہودی عبادکاریاں ہیں ان کو ہم روک دیں گے ان کو ہم اسرائیل کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے اس کو ہم پلسٹینین ترلٹری ہی کنسیڈر کریں گے اب یہ وہ پائنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بارگیننگ پائنٹ سعودی عربیہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کا جو ایشیو ہے بیسیکلی آپ ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں آپ عرب پیس انیشیئیٹیو کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی چیز کو مان رہے ہیں ٹھیک ہے بس آپ ہمارے ساتھ نارملائزیشن کیجئے exactly انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک ہیبرو لینگویج ڈیلی یدیود ادنوتو کو اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ نارملائزیشن اسرائیل کی اس کے لیے یہ پوری طرح سے ویلنگ رکھتے ہیں ایک ایسی ڈیل جس کے ذریعے سے سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں exactly نتنیہوں نے یہ کہا ہے کہ basically ان کی جانب سے یہ open offer ہے کہ ہم وہ تمام تر annexation کی policies جو وست بنگ کو لے کر ہیں ہماری یعنی مغربی کنارے کو لے کر ہماری یہ policy ہے کہ ہم وہاں یودی آبادکاریاں بڑھائیں گے وہاں نئے settlements ہوں گی اور ان لوگوں کو پھر اپنی آبادیوں کے اندر شامل کریں گے اس کو اسرائیلی لینڈ کنسٹل کریں گے اگر اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ ایک ڈیل میں آ جاتا ہے تعلقات normalize کر لیتا ہے تو ہم اس طرف بڑھنے سے رک جائیں گے انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ سعودی لیڈرشپ کے اوپر depend کرتا ہے اس حتمی اور امن ڈیل کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے بہرین اور یوئی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور یہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ہی ڈیسائیڈ کرے گی اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر لیں گے اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنی جانب سے کہ یہ ہمارا بنیادی ترجیح مقصد ہے یہ بہت اہم ہمارا مقصد ہے کیونکہ اگر ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اور عربوں کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ الفاظ نتن یاہو کے یہ اسرائیل کے جیرشلم پوسٹ اخبار میں آج کے روز یہ چیز سامنے آ رہی ہے اور ایک خبر جو کہ چھ دسمبر کو سامنے آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نالوملائز کرنا چاہ رہا ہے اس وقت سعودی عربیہ کے ایک منسٹر آف فارن افیرز ان کا ایک سٹیٹمنٹ منچن کیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ حالیہ امریکیوں کے ساتھ جو محمد بن سلمان کی باتیں ہوئی اس میں تین چیزیں محمد بن سلمان نے امریکیوں کے سامنے رکھی تھی کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کریں گے شرط یہ ہے کہ امریکہ ہمیں جدید اصلاح پرام کرے شرط یہ ہے کہ امریکہ ہمارا جہوری پروگرام بحال رکھنے کے لیے ہمیں اجازت دے اور فلسطینیوں کے حوالے سے کوئی چیز اس میں ذکر نہیں تھی اور تیسری بات امپورٹنٹ یہ کہ بلکل اس طرح سے جیسے نیٹو کے ممالک کو امریکہ سٹیٹرٹس دیتا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے سمجھے یہ تین اہم پوائنٹس تھے یہ کسی نہ کسی لیول پر محمد بن سلمان نے امریکیوں کو کنوے کیے اب اس پر جو تفسریں ہیں اس وقت عرب میڈیا کے وہ یہ کہ اس وقت محمد بن سلمان مطالبے کر رہے ہیں امریکہ سے سپیسیفکلی جبکہ تیل کے معاملے پر معاملات کافی زیادہ خراب ہیں اور جو بائیڈن فی الحال اس طرح کے کسی موڈ میں نہیں ہیں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جس ورسٹ بینک انیکسیشن پالیسی کی بات نیتن یاہو کر رہا ہے یعنی مغربی کنارے کے اندر مزید یہودی آبادکاریاں ان کو ہم روکتے ہیں گے نہیں آبادکاریاں کریں گے ان کو اسرائیل کے اندر شامل نہیں کریں گے محمد بن سلمان مان جائیں اس کو لے کر امریکیوں کی ایک پالیسی رہی ہے مثال کے دور پر 2019 میں جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم تھے تو انہوں نے اس کو ایک لوجیٹی میٹ اٹمٹ قرار دیا تھا اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل کا یہ جائز حق ہے کہ ورسٹ بینک کے اندر وہ آبادکاریاں کریں پھر سیریا کے ساتھ جو بارڈر تھا گولان ہائٹس کا اس کو بھی ڈانلڈ ٹرم کی ایڈمیسٹریشن نے اسرائیلی لینڈ قرار دے دیا تھا پھر سب سے اہم چیز کے تل عبیب سے امریکی ایمبیسٹری اٹھا کر جرشلم کے اندر امریکہ لے گیا تھا اس وقت ٹرم کی حکومت اور جرشلم کے اندر ایک جرشلم کونسولیٹ تھا جو کہ فلسطینیوں کے لیے فسیلیٹیشن کے لیے بنائے گیا تو اس کو بند کر دیا گیا تھا اب جو بائیڈن کی آنے کے بعد امپورٹنٹ یہ کہ جو جرشلم کونسولیٹ کھولنے کا ایک پرامیس کیا گیا تھا واضح طور پر کیا گیا تھا پھر یہ جو مغربی کنارہ جو ہے اس کے انیکسیشن پلانس کو امریکہ الیگل کنار دیتا آیا ہے اور پھر گولان ہائٹس کے معاملے پر بھی امریکہ کی یہ جو بائیڈن کی ڈیموکرائٹ حکومت دبِ الفاظ میں اس کو ایک مدنازہ علاقہ کہتی آئی ہے تو ٹوٹلی پالیسی ڈیفرنٹ ہے ٹرمپ کی اور جو بائیڈن کی زیادہ سوٹ نتن یاہو کو ظاہر ہے کہ جو بائیڈن تو نہیں البتہ ٹرمپ کر رہے تھے لیکن اس پوری سیچویشن کے اندر سعودی عربیہ کے لیے آفر اور پھر ایک ایسی آفر جس یعنی وست بینک مغربی کنارہ جس کے اندر آباد کاریوں کو لے کر امریکہ بھی خلاف ہے اور اس کو عالمی قوارین کے متسادم قرار دیتا ہے اور اسی چیز کو نتن یاہو سامنے لیا ہے سعودی عربیہ کے لیے بارگیننگ پائنٹ پہ کہ یہ ہے جی وہ پائنٹ نہیں کریں گے آپ ہمارے ساتھ نارملائزیشن کریں تو یہ سیچویشن بڑی ایمپورٹن ہونے والی ہے اس کو ضرور فالو کریں گے بریفلی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کے ادوار کیسے رہے ابھی تک فلسطینیوں کو لے کر امریکی ایک ایک مخلف منشور رکھتے رہے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن کی ادوار کی اسرائیل کی پالسی ان دونوں کی بڑی مختلف رہی ہے آپ کے سامنے ضرور اس بارے میں بھی ویڈیو رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاکاز اللہ حافظ